میں نے جو آپ لوگوں کو بتاتے ہو جو آپ عدیث سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے جو ایک بائی کو برائی کرے چاہے وہ مسلم ہو اندو ہو جو بھی فرقہ میں ہو چاہے وہ صحیح ہے یا قلط ہے اب اس کا برائی نہیں کر سکتے ایک برائی کرنا یا اسلام میں نہیں ہے اور جو عالم ہے وہ بلکل برائی نہیں کر سکتے ہیں وہ دوسرے کو پیار شانتی آمن کو سکھانی چاہیے دوسری بات رسول پاک کا حدث ہے کہ کوئی جو ایک بائی کو قیبت کرتے ہیں اپنے آنکھوں سے آج تک نہیں دیکھی ہے کہ وہ نے اسی خطا اسی گناہ کیا ہے لوگوں نے ویڈیو میں ایڈیت کر کے اب جو دنیا ہے بہت اوپر گیا ہے دو آزارو ٹوانٹی ون کی سال ہے کمپیٹر سے ایڈیت اور ایک جسم ایک دوسری انسان کا جسم ایک دوسری انسان کا سر اس پر لگا کے اور پھر جب ویڈیو میں اسی طرح پھلائی ہوتے ہیں جیسے کہ اب ہو اچھا سی ایڈیت کر کے جیسے اورجینل ہو اس دنیا میں بہت مدر دنیا ہے ہر کچھ ہر بہت سب کچھ فیک بنا سکتے ہیں اسی وجہ سے ہمارا پیاری نبی نے کہا جب تک آپ اپنے آنکھوں سے اپنے کانوں سے نہیں سونتے ہو اس سم تک آپ یقین مت کرو کسی کے بارے میں تحمد مت لگا ہو برائی مت کرو وگر نہ اسی دنیا میں بھی آپ خوار زلیل ہو اور اسی دنیا میں بھی الگ الگ بیماریوں سے آپ گرفتار ہو جاؤ گے برائی کرو گے برائی ملے گا اچھا ہی کرو گے اچھا ہی ملے گا میں نے آج تک جو اندیا میں تھا میں نے اپنا پرسنل کے لیے کوئی بھی زمین کوئی چیز بھی نہیں لیا صرف اتنا خانقہ کی زمین وہ بھی خانقہ بنے گا اب اندیا لوگ کے لیے فائدہ ہے اب لوگ کے لیے سوال لنگر کھانا پینا آزاروں سال تک میں دنیا میں رہو نہ رہو اب لوگ کے لیے یوز ہوگی ایک میں نے آج تک اپنی فامیلی کے لیے بھی خود سپورد نہیں کی کیونکہ میرا فامیلی کے پاس زمین ہے کتی ہے اور بیلڈنگ ہے سب کچھ میرا حبو کے پاس ہے اس کی کام بزنیس تھی الحمدللہ میں نے آج تک کشیج کے ہی لوگوں کو سیوا کرنے کی اور دوسری لوگ کے چہرے پر اسے موسکرہ دلانے کے لیے